بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مزدوروں نے وہاں پانی ڈالنے والے سقہ کو دے دی جو ان مزدوروں کا امیر تھا وہ سونے کی اینٹ اتنی بھاری تھی کہ اس سقہ نے دو مزدوروں کو لے کر اسے اٹھایا اور بقیہ مزدور حسب سابق وہیں کام کرتے رہے قریب ہی ایک انگریز کا ڈیرہ تھا جو گویا اس سارے کام کا آلہ افسر اور ٹھیکے دار تھا ان مزدوروں نے وہ سونے کی اینٹ اس کو لے جا کر دے دی اچانک اتنا مال دیکھ کر وہ افسر حق کا بقہ رہ گیا ساتھ ہی اسے ان مزدوروں پر اور اس سقے پر بہت تعجب ہوا کہ اتنی بڑی دولت ان کو ملی واپس میں بانٹ لیتے تو خبر بھی نہ ہوتی مگر انہوں نے خیانت کرنے کے بجائے وہ اینٹ جون کی تون لاکر جمع کرا دی دن گزر گئے اور یہ واقعہ ماضی کی ایک بھولی بسری داستان بن کر تاریخ کے صفحات میں گم ہو کر رہ گیا پچیس سال کے بعد یہی انگریز جو اس نہر کی خدائی کا ذمہ دار تھا ترقی کرتے کرتے مزفر نگر کا کلیکٹر بنا اس کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا جس میں جھگڑا یہ تھا کہ ایک کمسن بچی کے کان میں نقلی بالیاں تھی ایک سقے نے سونے کی سمجھ کر اس لڑکی کو قتل کر کے کونے میں ڈال دیا اور وہ بالیاں نکال لیں یہ سقہ پیش ہوا اور اس نے اقرار بھی کر لیا کہ ہاں مجھ سے یہ جرم ہوا ہے جب وہ بات کر رہا تھا تو اس انگریز نے اس شخص کو پہچان لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی جمن نہر کی خدائی میں حصہ لیا ہے سوال کا مقدمے سے کوئی تعلق نہ تھا مگر افسر نے پوچھا تھا تو اسے جواب دینا پڑا اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے وہاں کام کیا تھا اب انگریز نے پوچھا کہ کیا تمہیں یاد ہے وہاں تمہیں ایک سونے کی ایٹ میری تھی جو تم نے ویسی کی ویسی ہمیں واپس کر دی تھی اسے وہ لمحہ یاد آ گیا اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اب کلیکٹر نے اس سے پوچھا کہ کہاں تو امانت دیانت کا عالی میار اور کہاں یہ گھٹی آرکت یہ کیا بات ہوئی اس شخص نے جواب دیا کہ اس وقت یعنی تمہارے آنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ دوسروں کی چیز نہیں لیا سکتی اس کو ہم سور کھانے سے زیادہ برا سمجھ دیتے اور آج کل یوں ہے کہ جو مل جاوے وہ اپنا ہی ہے اور بس کلیکٹر نے مقدمے کو یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ یہ ہماری حکومت کیا اثر ہے اس کا کوئی تو سوانے